موسیقی حمیدہ نے گاڑی آنے کی اطلاع دی اور دوسرے کمرے سے دونوں باہر آ گئیں میں حیران رہ گیا پینکی اور نوری میں ذرا برابر فرق نہیں ہی تھا زرک برد گیباس نے دونوں کی جنسی آزا کو بازار کی طرح سجا دیا تھا اس لباس اور میک اپ میں نوری کسی مادرن کھرانے کی ببلیوی سافت داری دکھائی دے رہی تھی چلیے حضوری اس نے میری طرف دیکھ کر بل کو مغلیہ دور کی کمیزوں کی طرح کورنش لگا لاتے ہوئے کہا اس کی اس حرکت اور علماء سپائیوں پینکی نے زوردار قہکہ لگایا تو مجھے اپنے کانوں میں پگلدہ ہوا سیساں دیننے کا احساس ہوا صدیوں پہلے بڑی ذات کے برہمن جس طرح نیت کم کے اچھوتوں میں بھجن سننے پر ان کے کانوں میں سیساں ڈال کر انہیں بہرہ کر دیا کرتے تھے بلکل یہی سزوک میرے ساتھ علماء سپائی نے کیا تھا اس نے قدیم دور کے وحشانہ طریقے تو اختیار نہیں دیا تھے لیکن جدید دور کے منافقانہ انداز اپنا کر میری نس نس میں حوص اور حرام کا وہ زہر انڈیل دیا تھا کہ اب میں نہ تو اپنے کانوں سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ سن سکتا تھا اور نہ اپنی آنکھوں سے مرضی کے مطابق کچھ دیکھ سکتا تھا اب مجھے وہی کچھ دیکھنا سننا کہنا اور کرنا تھا جو وہ چاہیں جس طرح باہر کتریوں والے بال جیسے باریک اور نظر نہ آنے والے دھاگے سے کٹ کتریوں کو باندھ کر نچاتے ہیں ان کا تماشا لگا کر لوگوں کو دل بہلاتے ہیں دلکل اس طرح ایک کونوں میں باندھ کر پھینک کیا گیا تھا جن قدموں پر چل کر میں علماء سبے کے کھوٹے سے باہر مجید ریمگروزر گارے تک پہنچا وہ قدم میرے جسم کا حصہ ضرور تھے لیکن میرے نہیں تھے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کونسی قوت تھی جو مجھے اپنے قدموں پر چلا کر یہاں تک لے آئی تھی میرے اقمِ علماء سبے کے ایک کتنا گیند کی آواز کی طرح گھوٹ کے میرے دماغ میں دھماکی کی لپیٹ لے رہا تھا باؤ ہنیفر بچیوں کا خیال دکنا خطرناک چیرل بڑی بڑی موچھوں والے ڈرائیور نے ہمیں بڑے عدو احترام سے گاڑی میں بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد ہم نے اپنے شہر کی سب سے مہنگل مارڈر آبادی کے ایک شاندار بملے میں پہنچ چکے تھے جس کے دروازے پر موجود مسلح پہرے داروں نے گاڑی دیرکر سلام کے لیے دونوں ہاتھ ماختہ گھوٹھائے اور دروازہ کھول دیا گاڑی اندر داخل ہوگی تو یوں لگا جیسے ان کسی یورپی ملک میں آگئے ہیں گیٹ سے پول تک کے راستے میں کھول روشن و خفیوں کا سیلاب امڈ رہا تھا تو ویلو اور ریزلان کے مختلف کونوں میں دنیا و ماخویہ سے بے خبر امیر زادہ شہر کی خوبصورت اورکوں کی باہوں میں باہیں ڈالے میں نوشی سے دل بہلا رہے تھے مجھے اخوارات کے متعلقہ کچھ ایسا شوک نہیں تھا لیکن دفتر میں اخوار پڑھنے کو تو مل جاتے تھے مجھے اپنے والی خبروں میں اپنے مطلب کی خبر دیکھ لیا کرتا تھا اس حوالے سے کوئی شناسہ چہرے بھی مجھے یہاں دکھائی دے رہے تھے یہ شریف شروفہ اور روسہ تھے ان میں بڑے بڑے سرمایہ کار ڈکنو میت افسران اور گزرہ کرام بھی موجود تھے نمائی شخصیت خان صاحب کی تھی مجھے بعد میں علم ہوگا کہ اس گروپ کے لوگ ایک گزرے کی تفنن تباہ کیلئے ایسی محفلے ہر ماں اپنے غریب خانوں پر سجالیا کرتے تھے ان محفلوں میں اس ملکے کرون و غریب عوام کی قیمتوں قسمتوں کے سودے ہوتے تھے یہاں غالب اپنے مغلوبوں کو مستقل محکوم بنائے رکھنے کے منصوبے تحقیہ کرتے تھے شراب و شباب کی ان محفلوں پر لٹنے والا کرون و روپیہ ایسی محفلے منقد کرنے والوں کے اباو اجدار ان کے لئے چھوڑ کرنے ہی گئے تھے بلکہ یہ ملکے کرون و غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی تھی جو انہیں بطور رفشوت ان لوگوں کو ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا ایم پی اے خان صاحب کے متعلق کی شہر کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ جہاں کے گلی محلوں میں فروغ تونیل حیرون کا مالک پون ہے لیکن اگر اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا تو اس ملک کی جنسیاں تھی کیونکہ علم ہونے کی صورت میں اس کی خلافتاروئی کرتی الماس بھائی کی تلاکی پر میں دل ہی دل میں اسے داد دی اس نے یہاں ایک نمبر کے ساتھ دو نمبر مال بھی چلا دیا تھا اپنی بیٹی پینکی کی سار نوری میراسن کو بھی اس جہنم میں دھکیل دیا تھا مجھے اندازہ تھا کہ ایسی محفلوں میں آنے والی پیشہور عورتوں کی قیمت کیا ہوتی ہوگی یہاں معمولی فاہشائے نہیں آتی تھی محضی فاہشائے آتی تھی اور بیچاری نوری مجھے اپنی قسمت پر تو رونا آ رہا تھا لیکن نوری پر بھی ہیسی آ رہی تھی بہرحال یہ میرے ذاتی خیالات تھے حالانکہ نوری کی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے میں جانتا تھا کہ اس کی ایک راتی قیمت الباس بھائی کتنے ہزار روپے وصول کرے گی پھر نوری کو چند سو روپے دے کر ٹرخا دیا جائے گا آپ لوگ اس طرف آ جائیں جیسے ہی ماری گاری پورچ میں رکھی ہم اس میں سے باہر مکنے ایک محذب نوکر نے کمروں کی اختار کی طرف اشارہ کیا نوری اور پنکی آگیا کے چننے لگی اور میں صدایوں کو کتے کی طرح ان کی پیچھے چل پڑا اس عظیم شان بنگلے کی دوسری منزل پر اس سفر کا اختتام جس کمرے میں ہوا ایسا کمنا میں نے کمز کم ملکی یا غیر ملکی فلم میں بھی نہیں دیکھا تھا یہ ایک گول سا کمرہ تھا جس کے طاروں طرف کھڑکوں پر بیش قیمت پردے اور چھت سے فانوشنے پک رہے تھے کمرے میں سجاوٹ کے لئے رکھی گئے کسی بھی شیخی قیمت ہمارے مکان سے زیادہ ہی ہوگی گولائی میں نہایت آراملے سوکے رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے خلوڑ کی لکڑی سے بنے بیش قیمت میزیں بچھی ہوئی تھی کمرے کے درمیان میں رکھی ایک لمبی سے میز پر دنیا کی بیش قیمت شراب کی بھوتنے اور جام رکھے ہوئے تھے اور یہی جام یہاں موجود بیشتر لڑکیوں اور میرے جیسے ان کے دلالوں کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہے تھے قریباً ہر صحبہ دو تین لڑکیوں اور ان کے باڈی گار موجود تھے مصر کا بازار سجا ہوا تھا اس گول کمرے سے ملکہ کمروں کے مختل دروازے کھول کر بند ہوتے دکھائی دے رہے تھے ایسے ہر دروازے کی آہت پر یہاں بیٹھی لڑکیوں کی گردنے دروازوں کی طرف دروازوں کے عقب سے کوئی شریفزادہ برامت ہوتا اور یہاں موجود کسی بھی لڑکی کا بازی پکڑ کر اس دروازے کی عقب میں غائب ہو جاتا اب تک جو لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے کسی کی عمر پچاس سال سے کم نہیں تھی ان میں سے کسی کی حیثت بی آئیٹی سے کم نہیں تھی میں خاموشی سے سبب کائے بیٹھا تھا علماس بھائی کی بیٹی نے اپنے اور نوری کے لیے چھوٹے چھوٹے جام تیار کیے میرے لئے انکشاف تھا نوری کو ان کمبختوں نے میری طرح اس ظلیل اس ظلیل اس کام کی عادت میں مبتلا کر دیا تھا حیرت تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ نوری کے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باعمر مجبوری یہ سب کچھ کر رہی ہے یوں لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کا آئیڈیل ہو اس روز تھوڑی دیر کیلئے ہی سہی میرے دماغ سے نوری کے عشقہ بھوت اترا لیکن ایک خوف نے مجھے بری طرح جھکڑا ہوا تھا اور وہ تھا پولیس کا خوف جیدے نے کچھا پچھا کروایا ہوا تھا دوسری طرف میں نے اپنے افسر آلہ کے کمرے سے سرکاری فائل چوری کی تھی یہ دونوں ماقابل موفی جوری تھے اس محکمے کا ملازم ہونے کے ناتے کم از کم اس بات سے میں بہت خوبی اگاہ تھا گئے اگر فائل چوری کا جورم ثابت ہو جاتا تو مجھے پانچ سال کے لئے جن جانا پڑتا اس روز میں نے اپنے آپ کو انسانیت کی سطح سے ہی نیچے گرا دیا تھا میری آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو بھی باقی لڑکوں کی طرح دو موٹے موٹے پیٹوں والے سنتکار اپنے بغلوں میں دبا کر لے گئے اب میں وہاں اکیلا موجود تھا میرے جیسے تین چار اور بھی اگر دوسرے سے نجریت کرائے وہاں بیٹھے تھے وہ سب مفت کی شراب پر ندیدے بچوں کی جرہ کیوٹ پڑے تھے جبکہ آج شدہ سے شراب سے مجھے نفرت ہو رہی تھی میں نے اس روز اپنے آپ سے ایک قسم کھائی تھی اب ساری زندگی کمزگم شراب کو ہاتھ میں ہی لگاؤں گا اور کوشش کر کے اس حوث کی غلامی سے خود کو آزاد بھی کروا لوں گا آدھی رات کے بعد جب دونوں فاہشائیں اپنی دوبی انجام دینے کے بعد میرے ساتھ واپس جا رہی تھی تو ان کا سارا رنگوں روپ دیوار پر ندے کچھے رنگوں کی طرح اتھتکا تھا دونوں لٹکی بھی دکھائی دے رہی تھی جس طرح چپچا میں آیا تھا اسی طرح چپچا واپس لوٹایا جب سرے بازار پہنچے تو بازار کی رون کے اجتے کی تھی وہاں پولیس کا راج تھا لیکن ڈرائیور کو جب بھی کسی پولیس والے نے روکا اس نے خان صاحب کا نام لیا تو اسے فوراں جانے کی اجازت دے دی گئی الماس بھائی نے ان دونوں کا استقمال اس طرح کیا جیسے وہ دلی کا لال کلہ فتح کر کے واپس آئی ہو اس نے میرا بھی شکریہ دا کیا اور میں نے بے شرمی کتنا دارت نکال دیئے گھر جانے کا وقت نہیں رہا تھا میں وہی ایک کمرے میں کالین پر بے سجھ ہو کر سو گیا صبح اٹھ کر وہی سے تیار ہوا اور اپنے دفتر پہنچ گیا دفتر کے باہری میری نظر اپنے والے صاحب پر پڑی تو دل اتھر کر حلق میں آ گیا والے صاحب نے مجھے رکشہ سے اتھر دے دیکھ لیا اتھر سجھے میری طرف ہی آ رہے تھے آج ہرت انگیز توڑ کر اور خلاف معمول انہوں نے مجھ سے بڑی ردی سے بات کی رات گھر نہیں آئے بیٹا کیا لینے آؤں وہاں مجھے کوئی جو لگانے کو بھی تیار نہیں آپ نے اس حرام کو جیدے اور کونسل کی بات پر یقین کر لیا اور مجھ سے پوچھا تک نہیں میں نے الٹا ان پر چلائے شروع کر دی دیکھو بیٹا تم میری واہر میری نا اولاد ہو میں کم از کم اتنا کمزور آدمی نہیں ہوں کہ اپنی اصولوں پر تمہارے ہاتھوں بلیک میر ہو سکو لیکن بدقسمتی سے یہی ایک بڑی عورت کا شروع اور جوان بیٹی کا باپ بھی ہوں جو تمہاری ماں اور بہن بھی لگتی ہے تم میری صفیت داری کا نہیں تو ان کا ہی شرم کر لو انہیں نہ ستاؤ خدا کے غزب سے ڈرو ایسا نہ ہو کہ تم جناہوں کی دلدل میں اتنے گہرے اتر جاؤ کہ پھر میری اور تمہاری ماں کی دعائیں بھی بے اثر ہو جائیں اتنا کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر ایک کونے میں رکھی اتنی سائیکل سنبھالی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر پیدر ہی چلتے چلے گئے اس روز پہلی مرتبہ میرے زمین نے مجھ پر بے پناہ ملامت کی شاید ابھی میری والدین کی دعاوں کی قبولیت کے لمحات ختم نہیں ہوئے تھے میں نے وہاں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب زندگی پر علماس بھئی کے کوٹھے پر نہیں جاؤں گا اگر نوری کی محبت نے مجھے دلالے پر مجبور کرنا تھا تو ایسی محبت اور ایسی زمین پر ہزار بار لانت اگر میرا مقصد جن سے لذت کا حصول ہی ہے تو اس شہر میں اس کی کوئی کمی نہیں تھی یہی سوچتا ہوا میں دفتر پہنچا تھا اس روز میں نے خلاف معمول کسی سے زیادہ بات نہیں کی لیکن اپنے رویے کو نارمند بھی رکھا میں نہیں چاہتا تھا کہ خامخواہ اپنے عمل سے کسی کو مشکوک ہونے کا موقع دوں دو دن تک میں نے یہی طرز امن اختیار کیا اس درمیان میں علماس بھائی اور رنگی خان کے گھر بھی نہیں گیا لیکن نوری کو نہیں بلا سکا خدا جانے میرے اندر کون سا شیطان آپ راجمان ہوا تھا جو ابھی تک مجھے اس کی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا میں نے اس روز مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ نوری کو اس جناہ آلو زندگی سے نکال لانے کیلئے رغمت کر لوں گا مجھے یقین تھا کہ اگر میں سب کے دل سے توبہ کر لوں تو میرے والدین کے لئے نوری کو بہو کی حصے سے قبول کرنے میں کوئی آر نہیں تھا نہ جانے کیوں میرا دل بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ نوری کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں نے اس کام کی لگلے روز استاد رنگی خان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا الماس بھائی کی بلیاکوینم سے بچنے کے لیے میں نے کسی اور بارٹرینم میں تبادلہ کرانے کا پروگرام بھی منایا تھا ہمارے ہی محکمے میں ایسے شعبے بھی موجود تھے جن میں الماس بھائی جیسی فاہ شاؤں اور خان صاحب جیزن شرفہ کے لیے دلچسکی کا کافی سامان نہیں تھا میں نے گزشتہ چند روز سے بازار میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور والدین نے میری استبدیلی کو محسوس کیا تھا اور بیچارے دل ہی دل میں شاید اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ ان کی دعائیں بہر ہار رگ لے آئیں اور ان کا بیٹا راہ راست پر آ گیا ہے لیکن میرے والد صاحب نے مجھے جو بشارت دی تھی اصل میں وہ سچی تھی انہوں نے صحیح کہا کہ جو میں گناہوں کی دلدل میں بہت دور اور گہرہ اتر گیا ہوں اور اب مجھ پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ رحمتِ الہی نے مجھ سے موں مول لیا تھا اب مقافتِ عمل ہو رہا تھا اور مجھے خود کو اس کے لئے تیاد کرنا تھا حکم سادر ہو چکا تھا مجھے اس کی پابندی کرنا تھی